اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکر آبد و یاکر نستین تو گائیز ابھی ہم کرونک سپریٹیو اٹائٹس میڈیا کے بارے میں جائنا وہ امپورٹنٹ باتیں جائنا وہ ڈسکس کریں گے سپریٹیو جہاں بھی آرہا تو مطلب کچھ نہ کچھ جائنا اس کے اندر سے پاس جائنا وہ ڈسچارج ہوگی ایک بات یہ ہوگی اٹائٹس میڈیا مطلب میڈل ائر کا کچھ نہ کچھ لپڑا چل رہا ہے اب اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باکہ کچھ پڑھیں گے تو کافی زیادہ کلیر ہو جائے گا دیکھو اس کے اندر لانگ سٹینڈنگ انفیکشن وہ کہہ رہا ہے کسی میڈل ائر کے کسی پارٹ کے اندر یا میڈل ائر اس کے اندر جائنا وہ لانگ سٹینڈنگ انفیکشن ہو سکتا ہے صحیح ہے لانگ سٹینڈنگ اس کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے میڈل ائر کلیفٹ اس کے اندر انیشتے ہیں میڈل ائر کے اندر کپ بچہا چیز کبھی труд nih میڈل ائر کے اندر کیا چیز tyا ہے everyday جائے موجود جائے اس کے اندر ہمارے پاس میڈل ائر سل سے مسجد میں کابیٹ کی موجود ہے اے اندر لانگ سٹینڈنگ آ استاً اس کے اندر لانگ سٹینڈنگ انفیکشن کے اندر لامجد لان کریں خانچو ایئر کلیفٹ کی بیٹی حمود ت rolہronsم کر سکتا ہے اس کے نامی ویدے والا فیصلہ ہے ویدے والا فیصلہ ہے نمبر وان پر ہمارے پاس ہوتی ہے ٹیمپینو ٹیوبو ٹیمپینیک ٹھیک ہے ٹیوبو ٹیمپینیک ٹیوبو ٹیمپینیک ہوتا ہے نمبر سیکنڈ پر ہمارے پاس ہوتا ہے انٹی کو انٹی کو انٹرل ٹھیک ہے یہ وقت جو ٹوپنٹ اپ بینک یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی یہ کہہ دیں کہ آپ سیف ہوتی ہے اور بینائن بھی جو ہے وہ اس نے لکھا ہوا ہے جبکہ جو انٹی کو انٹرل ہے یہ ہمارے پاس انسیف ہے ٹھیک ہے یہ دینجرس ہوتی ہے شکل ہے انسیف ہوتی اور دینجرس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سیف ہے اور یہ ہمارے پاس بینائن ہوتی ہے اب ہمارے پاس یہ اhdنا کیا کیا چیز اس کے اندرل flop percentage اس کے اندرد جناب والا انٹی رو انفیریر پارٹ ہاتھ دی انٹی رو انفیریر پارٹ ہوتا ہے میڈلئے ائر کلیپٹ کا میڈل ائر کلیپٹ کا انٹی رو انفیریر اے 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 جو آپ کے فینکس تک جا رہی تھی پلس آپ کے پاس جو میزو میزو ٹیمپینم ہے نا ایک اپ تھا اپی میزو اور ہائپو تھا تو جو درمیان میں ہے نا میڈل ائر ہے تو ہمارے پاس میزو ٹیمپینم جبکہ جو انٹیکو انٹرل ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پوسٹیرو سپیریئر پارٹ اس کے اندر پی ایسا پاک سٹیڈی سے یادگار لو ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے کلیفٹ کا پوسٹیرو سپیریئر پارٹ اس کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹک نمبر وان پہ نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے اینٹرم پھر ہمارے پاس ہوتا ہے میسٹرائیڈ جو کہ اسوسیئیٹڈ ہوتا ہے ہوتا ہے کیونکہ یہ میں نے کہا یہ ڈینجرس ہے تو اس کے اندر جو آپ کی میڈل ائر کی بونز ہیں وہ اس کے ساتھ ایروڈ کرنا شروع کر دیں گی تو یہ آپ کو بات بس اتنی سی پتہ ہو تو آپ کو آجے گا اب ہمارے پاس جو ٹیوبو ٹیمپینک ہے اس کی ایٹیالوجی کیا ہے کلینیکل فیچر کیا ہے انویسٹیگیشن کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی انٹی کو انٹرل کی ایٹیالوجی کیا ہے سائنٹ سیمٹمز کیا ہے انویسٹیگیشن کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ ہم سارے کا سارا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانہ نہیں آئے صحیح تو بلکل ایزی ویے میں دیکھو سب سے پہلے ہم ٹیوبو ٹیمپینک ٹیوب میں ہیں ابھی میں آپ کو بک سے بھی دکھا دیتا ہوں ٹیوبو ٹیمپینک جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹیوب میں ایٹیالوجی میں ایک کیا ہوتا ہے سیکیولا آف دی اوٹائٹس میڈیا اس نے ایک لفظ لکھا ہوا سیکیولا مطلب اس کی نتیجہ کیا ہوتا ہے یا کہنا کسی مرضی کی پیتھولوجیکل جو ریزلٹ ہے نا وہ ہوتا ہے اوٹائٹس میڈیا کا وہ اس کے بارے میں اس کے لئے پرفوریشن بکم پرمنٹ جو بھی پرفوریشن ہوگی نا وہ ہمارے پاس ایک تو پی سے پرفوریشن پی سے مربست پرمنٹ ہوگی پرمنٹ کرے گا ریپیٹیڈ انفیکشن کی یہ ہم اس کی سارے کی سار کیا کر رہے ہیں ایٹیالوجی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس ہمارے پاس پرمنٹ کرتا ہے ریپیٹیڈ انفیکشن کو پھر ہمارے پاس اسینڈنگ انفیکشن وایا یوستیکین ٹیوب اس کے اندر اسینڈنگ یوستیکین ٹیوب کا جو نا وہ نیچے سے اوپر جو نا وہ کوئی نہ کوئی انفیکشن جو نا یہ کارت پروا سکتا ہے پھر پریزیسٹنس مکوائیڈ آٹوریا کوئی بھی مکس جو ہیں وہ ڈسچارج ہوتا جارہا ہوتا ہوتا ہے ہوتا جارہا ہوتا جارہا ہوتا ہے یہ سارے سے اب ہمارے پاس ہتا ہے کلینیکل فیشرز کے بارے میں جو ہوا ایمپورنٹ بات کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس وہی بات ہے کہ وہی ایٹیولوجی ہے تو اس کے اندر ایئر ڈسچارج سب سے پہلے دیکھا جائے گا ٹھیک ہے پھر ہیرنگ جو ہےنا وہ لاؤس دیکھا جائے گا صحیح ہے اس کے اندر پھر پرفوریشن دیکھی جائے گی اور میڈل ایئر جو ہےنا میوکوزا کو آپ نے دیکھنا ہے جو میڈل ایئر میوکوزا اس کا کلر کیا ہے ٹھیک ہے تو ایئر ڈسچارج کے بعد ہیرنگ لاؤس میں کیا ہوتا ہے ہیر ڈسچارج جو تو آور وینڈو شیلڈنگ ایفلیکٹ ہوگا جب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈسچارج ہوگا نا تو تب اس کو جو ہےنا وہ اچھا سنائی دے گا ہیر ڈسچارج جو ہےنا وہ اچھا سنائی دے گا بیٹر ہوگا دیورنگ ڈسچارج ٹھیک ہے وجہ کیا ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ راؤنڈ وینڈو ہے نا ٹھیک ہے اس کا شیلڈنگ ایفلیکٹ کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ نہیں پرفوریشن میں سنٹرل ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہا کہ کبھی کے بار انٹیریئر پوسٹیریئر یا انفیریئر یہ بھی ہو سکتے لیکن سنٹرل سب سے زیادہ جو کامل ہے اور جو میڈل ائر میوکوزا ہے نا وہ کس طرح کا دیکھے گا وہ بالکل پنکی پنکی کی طرح دیکھے گا مطلب پینکش پیل پینکش ان کلر ہوگا پلس موائسٹ ہوگا ٹھیک ہے انفلیمڈ ہوگا سوجا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ریڈنیس کی طرف جا رہا ہے ایڈیما ہو رہا ہے اور پلس اس کی سویلن ہو رہا ہے ٹھیک ہے سویلنگ ہو رہی ہے ایڈیما سویلنگ ریڈنیس یہ سارے کے سارے اس کی مربس کے لئے نکل کری جہا ہے اب انویسٹیگیشن کیس طرح کرنی ہے اب ٹیوب اور ٹیمپینی ٹیوب کی جانے انویسٹیگیشن آپ نے اب کرنی ہے تو انویسٹیگیشن یہاں پر کر لیتے ہیں اس کے لئے نیمونک ہے سی میکس ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لیمن میکس وہاں سے یاد رکھ لو سی میکس ٹھیک ہے سی میکس میں کیا ہوگا سی سے ہمارے پاس ہوتا ہے کلچر ٹھیک ہے آپ ساتھ سے بکٹی ایریالوجی تھوڑی سی یاد کرو نا کلچر میڈیا کر لیں گے ٹھیک ہے اور سینسٹیوٹی ٹیسٹس کے اندر کر رہیں گے اسٹریوٹی ایریالوجی کے پاس میں voh've میں اسٹریوٹی مسٹریوٹی پٹی کر دیں گے اسٹریوٹی جسر jeune مامات ہے لیسٹری کے میکس میکس میڈیا کو ایسٹریل خفہ کر دیگی اسٹریوٹی سی ایک شیف کر دینا ہے اسٹریوٹیج کے پاس ہمارے پاس تثاہم ایورڈوے کردینا چاہدی اسٹریوٹی کے پاسatus کی میکس پہ نہ میکرسکوپ اسٹریوٹی ایری FrederikoR Building کہzę آپی مسٹریرے کی قطورêtre ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے لالا جی تو یہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یہی پہ کر لیں اس کو ہم تھوڑا سا ریموو کر گئی یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے جانا اس کے لیے ایک نیمونک ہے اس نے نیمونک بتایا ہوا ہے اے پی ایس ٹی آر ای ایس بڑا بڑا عجیب سے اے پی سٹریز جو ہے نا وہ آپ اپنا منع لیتے جار کچھ ایک گنتہ تینیم ہونک ہے ہمیں پھر لوگ رمائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہمارے پاس ہے ایورل ٹائلٹ مطلب آپ کا جو ہے نا پروسیجور ہوتا ہے کلیننگ آف دی ایکسٹرنل ایکیو ایڈوٹری میٹرز جو ایکیو اسٹری میٹرز ہیں تاکہ ہم ڈسٹرار دیں تو ایورل ٹائلٹ سب سے پہلے ہے پھر ہمارے پاس ہے ایئر کے ڈڈراپس ڈالنیں تو ٹھیک ہے پھر آپ نے انٹی باڈیز جو ہے نا وہ ڈالنی ہیں پھر ہم نے پرکاشنز جو پالو کرنے найہعرین جو بھی اب کنٹریبیوٹری کازنگ ہیں اس کے ساتھ کے اس کو جو ہے نا وہاں ہوتا گناہے ٹریٹ کرنا ہے پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ آپ نے کر سکتی ہے یا پھر ری کنسٹرکشن جو ہے نا وہ آپ نے جو پرفوریشن ہوئی ہے نا اس کی آپ نے ری کنسٹرکشن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو ری کنسٹرکشن سرجری اس کے اندر آنے گا تو یہ ہے سرجری ٹھیک ہے اور ٹی سے ٹریٹمنٹ تھا پی سے پریکاشنس تھا ایس سے سسٹیمیک انٹی باڈی تھا ایس سے ایوٹروپ تھا اور ایس سے ایورل جو نا وہ ٹائلر تھا یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں نا تو یہ سسارے سارے ٹی بٹم پہنی اب میں نیکس بتاتا ہوں آپ کو ایٹیکو انٹرل ٹائپ کے بارے میں سیم ہم یہی کریں کہ ایٹیالوجی کلینیکل فیچرز اس کے بعد اس کے انویسٹیگیشن اور اس کے بعد رہی ہے تو ویڈیو یار لمبی ہو رہی ہے لیکن اسی کے اندر کبر کرتے ہیں پھر بعد میں رہا جاتا ہے نا تو اب ہم دیکھ رہتے ہیں ایٹیکو انٹرل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایٹیکو انٹرل اس کی جو ایٹیالوجی ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو پیشنٹ کو نا وہ کلیسٹیو 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 ٹوما ہوا ہوگا یا پھر گرینولیشن ٹیشو اس کے اندر دکھی جائے گی ٹھیک ہے یا پھر آسیکیولر جو نیکروسیز ہے نا وہ ہوگی یا کلیسٹرول جو نا گرینولوما وہ آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے اب سیمٹم در سائن میں کیا ہوگا ایئر جو جو نا وہ وہاں سے ڈسچارج ہوگا ہیرنگ لاس آپ کو جائے نا وہ دیکھے گی بریز کے اندر الانگ ویڈ بلیڈنگ ہوگی سیم وہی پرفوریشن بھی وہی ہوگی ٹھیک ہے ریٹریکشن پاکٹس اس کے اندر بڑی امپورٹن ہے وہ آپ دیکھیں گے ریٹریکشن پاکٹس جو ترہا وہ دیکھیں گی کولیسٹری اٹوما ہوگا پھر آپ کے پرفوریشن پھر میڈل ائر کا میکوزہ جو نا وہ انفلیمڈ ریڈ ہوگا ٹھیک ہے میڈل ائر جو میکوزہ ہے وہ انفلیمڈ پلاس ریڈ ہوگا یہ آپ کو باتیں پتہ ہوں گی جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی سیسائنٹ سیمٹم میں پھر انویسٹیگیشن آپ نے کروانی ہے تو وہی سی میکس والا جو ہے نا وہ لیمن میکس والا جو ہے نا اس کو اپلائی کر لینا مایکروسکوپ آئیوڈوگرام ایکس رے کس کا ٹیمپورل بون کا آپ نے ایکس رے کروا لینا ہے سمپل سی بات ٹیمپورل بون کا ایکس رے کروا لیں گے سی سے کلچر میڈی اٹھ سنسٹیوٹی ایم سے مایکروسکوپ کے ذریعے ہی کسارے کسارا دیکھیں گے ایکزیمینیشن کریں گے اے سے آئیوڈوگرام کر لیں اتنی سی بات ہے اب ہمارے پاس ہے ٹریٹمنٹ ہے انکلیوڈنگ کمپلیکیشنز تو کس کس کیز کو ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کیا کیا کمپلیکیشن آ سکتی ہیں بہتر جو ہمارے پاس ہے کورونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا کورونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا کی کمپلیکیشنز ہیں تب آپ ٹریٹ کر رہے ہوں گے فیچرز کے ساتھ پین ہوگا اس کو ولٹائگو ہوگا ٹھیک ہے پریزیسٹنس ہیڈک ہوگا مسلسل میرے رکھ سار میں دردی رہتا ہے فیشیل ویکنس فیشیل نرمہ ہوا ہوتی ہے تو پھر فیشیل ویکنس آپ کو نظر آئے گی اور اس کے علاوہ اگر بچوں کے اندر آنا تو چائلڈ وہ کہہ ریفیوز کرے گا ہمارے پاس تو ٹیک دی فیڈ وہ کہے گا میں نے کھانا ہی نہیں کھانا روٹین ہی کھانا ہی ماں جی میں پھر فیور اس کو بخار ہوگا نوزیا ہوگا وومنٹنگ ہوگی ڈپلوپیا ڈبل ویئن پھر اٹیکزیا ہوگا اور اپسس آف دی راؤنڈ اپسس آف دی راؤنڈ ٹھیک ہے پتلاب آپ کو پس پس وہاں سے نظر آئے گی تو اب اس کی جو ٹریٹمنٹ کی تھوڑی سی بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں آپ نے کوئی کرنا ہے کہ جو ہے نا کنال وال ڈاؤن پروسیجر اس نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے بات کی لکھوڑی ہے کنال ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور میں ہی ہے سارے کی ساتھ یہی پر تاکہی آپ کو یہی پر نہیں پتہتا جائےzech نا کنال وال ڈاؤن پروسیجر ہے اور کنال وال اپ پروسیجر ہے بتطرمہ کیا ہوتا ہے کنال وال پھر آپ کا ریکنسٹرکشن جو پرفوریشن ہوئی ہوئی ہے اس کی آپ کیا کر سکتے ہیں ریکنسٹرکشن سرجری کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے میرنجیوپلاسٹی یا ٹیمپینوپلاسٹی آپ نے نام سون ہے نا تو میرنجیوپلاسٹی یا ٹیمپینوپلاسٹی وہ بک کے اندر کہہ رہا کہ آپ اس کی کر سکتے ہیں پھر لالا جی وہ کہہ رہا کہ انظر ویٹیو ٹریٹمنٹ میں کیا ہے گا سکشن کلیرنس ہوگا انڈر مایکروسکوپ اس کے انظر کپ سکشن اور کیوٹرائیزیشن کر سکتے ہیں تو کپ سکشن بغیرہ کر کے آپ جتنی بھی پاس سنا وہ ریموب کریں گے تو آپ کا سارے کسارا کام ہو جائے گا اگر کوئی پوچھے یہ کنال وال آپ پر یہ ڈاؤن پروسیجر کیا ہے تو آپ نے کہنا یہ ویسیکلی نا سرجیکل ٹکنیکس ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کولیسٹی ٹوما کو ٹریٹ کرنے کے لئے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم اگزنڈریشن اور میسٹرائیڈ ایئر سیل اس کی پلیزربیشن کرتے ہیں پوسٹیریر وال آپ دی ایکسٹیونر ایورٹک رکریٹی ہیں میسٹرائیڈ کیوٹی ہم بنا آکے نا ایک ہمیں کیوٹی اس کے اندر بنانی پڑتی ہے جس کی بیسے میں اگر آپ کو ایمج دکھاؤنا ہے کہ یہ بھی جائے نا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کنالوال اپ ہے اور یہاں پہ نیچے کنالوال ڈاؤن آپ کو اس کا ایک ٹریٹمنٹ نظر آ رہا ہے اس طرح کے پاس آپ کو تھوڑا سا یاد کر لینا بس نام آپ کو پتا ہو جی زیادہ پروسیڈیا میں پوچھیں گے تو جیسے آل آباؤٹ کیا ہے کرونک سپوریٹیو اوٹائٹس میڈیا کے بارے میں ابھی نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہوگا ٹیوبولر اوٹائٹس میڈیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا جو ہم نے پڑا ہے تو یہ کرونک اوٹائٹس میڈیا میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا مارکل کی دیکھ لے گی یہ دکھو ائر ڈسچارج اور پرمنٹ پرفوریشن سکوئے میں صرف ایک ٹریلیوں وہ سارے کی ساری آپ نے دیکھ لینی ہے ہپی ٹیمیالوجی میں ڈیویلپنگ سے یہ اس کو چھوڑو ٹائپس میں ہم نے دو ٹائپس کی تھی ٹائپس میں ہوتی ہے ٹیوبو ٹیمیالوجی اور اٹیکو انٹرل تھا ٹیوبو ٹیمیالوجی سیف ہے اور بنائن ہے جبکہ یہ انسیف تھا اور ڈینجرس تھا اس کے اندر انٹیرو انفیریر تھا اے اے ای تھا اس کے اندر پی ایس تپاکسٹر ڈیپو سٹیو سویرر تھا ایسی ہو گیا پھر ہمارے پاس سینٹرل پرفوریشن ہوتی ہے موسٹی اس کے علاوہ جانا وہ یہاں پہ مار جانا ہے پرفوریشن ہے ٹیوبو ٹیمپینک میں ڈیجیز ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایکیور ٹیٹس میٹیا بہائنڈ دی سینٹرل پرفوریشن ہوتی ہے فیور ہوتی ہے باقی اسینڈنگ انفیکشن اور یو سٹیکین ٹیوب میں نے بتا دی آپ کو پریزیسر میکوائیڈ اٹوریا ہوتا ہے پیتھالوجی میں ہم نے کہا کہ انٹیرو انفیریر پارٹ آف دی میڈلیر کلیپس انبال ہوتی ہے اور وہ سارے کی سارے پرفوریشن ہے دی پارس ٹینسہ لکھا ہوا ہے میڈلیر میکوزہ لکھا ہوا ہے پولیپ لکھیں اور سیگلر چین یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں صحیح ہے یہاں پہ جو نا وہ ٹیوبو ٹیمپینک یا سیف ٹائپ اور انٹی کو اس کو اگر یاد کر لوگے نا یہاں پر فیوز موکائیڈ اور اڈرلیر سے یہاں پہ جانا وہ فاول سمیلی ہوتی ہے یہ پرفوریشنی سینٹرل ہے یہ مارینل رہتی ہے یہ گرینولیشن اس کے اندر نہیں ہوتی ہے یہ پیل ہوتی ہے پولیپ یہاں پہ ریٹ ہوتی ہے ایبسنٹ ہوتی ہے یہاں پہ کولیسٹیٹوما یہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہے مائل ڈو موڈریٹ کنڈکٹیو ڈیفنیس کے اندر میکس ڈیفنیس ہوتی ہے اگر اس کو یاد کر لگا یہ سارا ٹیبل آپ کا یاد ہو گیا پھر ٹیمپینو ٹیمپینو سکلیروسی میں ہائیلنائزیشن ہو سکتی ہے وہ فائی گروسی ہو سکتی ہے ڈھیلین ہو سکتی ہے بیکٹیریالوجی میں وہ کہہ رہا کہ بیکٹیریا کی نام آپ کو بتا ہونے چاہیے پروٹیاس ایکولا ہی ہے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں پھر آلٹرنیٹیو ٹیمپینو ٹیوپو ٹیمپینک ڈیزیز کو میکوزل ڈیزیز بھی نو ایویڈنس انویجن کارلیج ایکٹیو ہو گیا پھر پرفریشن ہو کچھ بھی نہیں تھی یہ کہہ رہا ہے یا ایکٹیو ہوگی یا پھر وہ ان ایکٹیو ہوگی جب وہ پرمیننٹ پرفریشن آف دی پارس ٹیمپینٹ پرفریشن ہو ہی یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے ایٹی کو انٹرل کر لی پھر ہم نے جو اس کی تھے نا کلینیکل فیجر اے ڈیسچارڈ تھا ہیرنگ لاس تھا پرفریشن تھا میڈل ہیرمی کو دا تھا پیل پینک تھا یہ میں نے آپ کو ساری کی ساری باتیں بتا دی ہیں اس کے اندرنا پھر ہم نے کہا تھا کہ جو ایگزامینیشن انڈر میکروسکوپ کرنی ہے وہ آپ نے دیکھتے نہیں ہے ایوڈوگرام کرنی ہے کلچر سنسکیوٹی کرنی ہے ہمیں سٹائیڈ اکسلک کرنا ہے اب اس کے در جانے میں نے بتا دی ہیں باقی آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو میکروبیالوجیو ٹریٹمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی ایوریکولٹائلٹ ہے اے ڈروپلٹ ہے ٹھیک ہے سسٹیمک انٹی بارڈی کے پریخاشن ہے ٹریٹمنٹ ہے کونٹریبیٹری کا جو سرجیو ٹریٹمنٹ کرنی ہے ریکنسٹرکشن سرجی کا جی اٹی کو انٹرل میں کیا ہوتا ہے پوسٹیو انٹرل میں کیا ہوتا ہے روٹی کے نیسترل ہوتی ہیں کولیسٹی ٹوما ہو سکتا ہے گرینلیشن پیشو ہو سکتا ہے کوئی بھی پھر اوسیکلر نیکروسیز ہو سکتی ہے کولیسٹرول کی گرینلیشن ہو سکتی ہے وہی سیم اپنے ہیرنگ لاس بلیڈنگ وغیرہ سائن میں پرفوریشن ہے ریٹریکشن پاپٹس ہیں اس کے در ساتھ کچھ نے اس میں سٹیجز لکھی ہوئی ہیں سٹیج وان ٹو ٹری سٹیج فور ہے سٹیج وان میں ریٹریکٹ ہوتی ہے پھر پیننگ مینے بردہ نارٹ کونٹیکٹ اینکس یہاں پہ کونٹیکٹ کرتی ہیں انکس کے ساتھ سٹیج ثری کم کہتے ہیں میڈل ایئر ایٹی لیکٹیسیز بھی کہتی ہیں اور سٹیج فور کم کہتے ہیں ایڈیسیو اوٹائٹس میڈیا یہ سٹیجز آپ نے بس ٹھوڑی سیس کو ٹیبل منا کے یاد کر لینا باقی اسیسمنٹ وہ ہی ہے آپ کی مائکروسکوپی کے ٹیونی فورس ہے ایکسری ہے باقی آپ نے پین ہوگی کمپلیکیشن جو تھے ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی ہیں فیشل ایکسپرسین ہیں یہ سارے اور ایریٹی بیلیٹی ہے نیک ریجیڈیٹی ہے ڈپلوپیا ہے ایٹکزیا ہے ایبسیس ہیں ٹریٹمنٹ میں سرجیکل ہے کنال اپ اور کنال ڈاؤن پروسیجر وہ بھی میں بتاتا ہوں باقی آپ نے جانے وہ ریکنسٹرکشن سرجیکلی یہ دیکھو کنال آپ میں کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مائٹس 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 کیونکہ انفیکشن دوبارہ کر سکتی ہے ایڈیٹری ریہیبیشن میں ایزی ٹو ویر ہیرنگ ایڈ ایڈیٹری ریہیبیشن میں ایزی ٹو ویر ہیرنگ ایڈ یہاں پہ پرابلم آف فیٹنگ ایڈیو ٹو لارد میٹرز یہاں پہ وہ آپ کے لیے کہنے کے کانوں کے اندر ٹوٹیاں جو لگاتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی آب لازم میں ہم دیکھیں گے تیوبولر اوٹائیٹس میڈیا ابھی یہ امینکر یا اپنیل نویو پیناس میں تھوڑا سا یہ بورنگ ٹاپک ہے جو جو امپورنٹ چیزیں میں نے بتا دی ہیں باقی جس نے زیادہ پڑھنا ہے تو وہ یہاں سے دیٹیل کے اندر دیوانا وہ اچھے سے پڑھ لے گا تینکیو سو مچ ریمیمبر می آگ سنی پیشیس پریئر باقی اور کچھ رہ تو نہیں کیا یہاں پر دیکھو یہ دیکھو کہ دیکھو پرپوریشن جو ٹیمپیننگ ملین کی یہ کوششن آسکتا ہے پاسٹنسا کی حاصلت یہ پاس پر جیسے جسے ہم ایٹک پرپوریشن کہتے ہیں پاسٹنسا میں سینٹرل ہوتا ہے یا مارجنل پرپوریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹن بہت بہت امپورٹن ہے جو سینٹرل میں انٹیریئر پوسٹیریئر انفیریئر اور سب ٹوٹل ہے جبکہ یہاں پر جانا پوسٹیریئر انٹیریئر انفیریئر اور ٹوٹل ہو سکتی ہے پوسٹیریئر انفیریئر مارجنل پر بس یہ چارٹ اس کو رٹے لگانا ہے آپ نے وہ ہو جائے گا پاک یہاں پر جانا وہ کرونک اوٹائٹس میڈیا میں میکوزل ڈیزیز ہوتی یا سکویمو میکوزل ہوتی ہے اس کے اندر میکوزل میں ایکٹیو ہے انیکٹیو ہے اور ہیلد مطلب یہاں پر ہم نے جو ایکٹیو اور انیکٹیو اس کو اس نے اس میں بریف کر دے صرف یہ یاد کر لو اس کو ریوائز کریں گے تو آپ کو صحیح آ جائے گا میکوزل ڈیز ہو سکتی ہے یا پھر سکویمو سکویموزل ڈیز ہو سکتی ہے میکوزل میں ایکٹیو ہے انیکٹیو ہے یا ہیلد ہے ایکٹیو میں کرونک سپریٹیو ٹائٹس ہے انیکٹیو میں پرمانٹ پرپوریشن ہے اور ہیلد میں مطلب وہ اڈھیین ہو چکی ہے جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس ریٹریکشن پاکٹس ہے یا پھر یہاں ایکٹیو میں وہ ڈسچارج ہو سکتے سارے گا سارا تو دیکھر سال آباوت تینکیو سو مچ ڈیمیمیرنی آزی اور پیچھے سپریر اللہ آفیس